اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے صوبہ پنجاب کے نئے نوٹفکیشن کے بارے میں صوبہ پنجاب کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے نئے نوٹفکیشن کا بڑی شدت سے انتظار ہے پنجاب کے ملازمین اور پینشنرز نے بڑی کوشش کے بعد وفاق اور دوسرے صوبوں کے برابر حق لیا لاہور میں احتجاج کرنا پڑا سخت گرمی میں پانچ دن تک دھرنا دیا موسم کی سختی کو برداشت کیا کئی ملازمین بیمار ہوئے پھر بھی بڑے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ وفاق کو مداخلت کرنا پڑی اور پنجاب کی نگران حکومت کو مطالبہ تسلیم کرنا پڑا اب ملازمین کو انتظار ہے کہ نیا نوٹفکیشن کب جاری ہوگا یہ نوٹفکیشن جولائی کے مہینے سے نافذ ہوگا یا اگست کے مہینے سے اور اگر جولائی کے مہینے سے نافذ ہو رہا ہے تو کیا جولائی کے مہینے کا بقایا ملے گا اطلاع کے مطابق نیا نوٹفکیشن انشاءاللہ اکتیس جولائی دوہزار تئیس بروز سموار جاری ہو جائے گا اس نئے نوٹفکیشن کے مطابق سکیل ایک تا سولہ تک کے سرکاری ملازمین کو ان کی رننگ بیسک پے کے مطابق پینتیس فیصد اڈھاک ریلیف آلانس ملے گا سکیل سترہ تا بائس کے سرکاری افسران کو ان کی موجودہ بیسک پے کے مطابق تیس فیصد اڈھاک ریلیف آلانس ملے گا پینشن پر ساڑھے سترہ فیصد اضافہ ہوگا اب رہا یہ سوال کہ یہ فیصلہ یکم جولائی سے اپلیکیبل ہوگا یا یکم اگست سے کچھ خبریں فلوٹ کر رہی ہیں کہ نیا اضافہ یکم اگست سے ہوگا میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ نیا اضافہ یکم جولائی سے نافذل عمل ہوگا کیونکہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بجٹ کے ساتھ یکم جولائی سے نافذل عمل ہوتا ہے لہٰذا نیا نوٹفکیشن بھی یکم جولائی سے ہی نافذ ہوگا جولائی کا بقایا انشاءاللہ اگست کی سیلری میں شامل ہو جائے گا ناظرین یہ تھی پنجاب کے نئے نوٹفکیشن کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ